تو میرے بھائیو کیسے ہیں آپ سبی لوگ آج ہم دوبارہ سا کھلے جا رہے گا اس گرینڈ کرمینل آن لائن تو چلیے اس کے بھی کچھ انٹرسٹنگ مشنز کرتے اور مچاتے ہیں گینگ سٹر کی دنیا میں بوال تو چلو تھوڑے سے یہاں پر مشن دیکھ لیے جائے کہ ہمیں ابھی کونسا مشن کرنا اور جو بھی مامو بھائی کے سامنے آئے گا نا اسے ٹھوکے ڈالے گا پورا مامو بھائی اپنا اور مامو بھائی کے پاس آپ انہوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ایک تو سپر مست سی کار ہے تو پہلے نکالتے ہیں اپنے اپنا مشن کو یہاں پہ ہم نے سٹارٹ پہ کلک کر دیا ہے گا اس مشن ریسیب بھی ہو چکا ہے ہمیں اب ہم بلاتے ہیں اپنی سپر سیکسی کار فراری کو یہاں سے ہم نے پرسنل ویہیکل میں کیا سوری یہاں پہ میں نے غلط آپشن سیلیکٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ اب آ چکے آئی ہماری ریٹ کلر کی فراری ریٹ کلر میرا گائی فیوریٹ کلر ہے تو یہاں پہ جو بھی ہوگا ریڈی ہوگا بننا نہیں ہوگا یہاں سے ہم نے گاڑی کو بھائے جا رہے ہیں اپن ابھی پر پتہ نہیں میری ٹرائیوینگ سکلز کب انپروو ہوں گی کہ جب بھی میں جاتا ہوں ٹھوک ہی جاتی ہے مجھ سے گاڑی پتہ نہیں کیوں یہاں پر چلو اپن اپنی ٹینٹنگ پینٹنگ تو کرا لیں گے اپنی فراری میں دوبارہ سے کیونکہ پتہ ہے تم لوگ کو تمہارے بھائی کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے نا کہ ابھی وہ چاہے ایک اور فراری کھری سکتا ہے اور یہ نیون کلر کی سوپر کار بھی مجھے بہت اچھی لگ رہے اس سے باتچت کب ہو گئے مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلے گا اس کاشی سے گیٹ ان دا ویکل تو ہم دوبارہ بلا لیتے ہیں اپنی سوپر سیکسی کار کو اس میں یہ بڑیا چیز ہے کہ یہ جب چاہے تب بلا سکتے ہیں اپنی چیز ہے یہاں پر ویسے تو یہاں گائز ہم اپنی فراری کو چلاتے جائیں گے آرام سے اچھے سے بینہ اسے نقصان پہنچا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس پر کیا ہی تباہی مچانی ہے اپن اپنے ویکل میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں یہ پول بھی اتنے کمجور ہیں ایک تھککر میں ہی اڑ جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں بیچ میں کون لگا کے چلے جاتا ہے روڈوں کے یہ نارے لگے ہیں وہ بڑیاں ہیں پر بیچ میں کیوں لگا دیتے ہو تمہارے بھائی کو اور زیادہ دکت آتی اسے کنٹرول کرنے میں بچ لو کافی زیادہ اپنی نقصان ہو چکی ہے فراری کو پر اس کو ہم یہاں پر پارک ہی کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کون سے ویکل کے اندر بیٹھنا ہے اچھا یہاں پر ارے یار بھائی صاحب مجھے یہ ڈبا چلانا پڑے گا ہے یہ ہمیں ڈرک کا ہے کہ میں نے پچھلے بار بھی سائز سے ایسا ہی ڈرک چلائے تھا اس میں کافی زیادہ دکت آتی ہے اور چلو برگر والا وہ اب کو یاد ہوگا تو وہ مشن میں بھی کافی زیادہ ہمیں مزا آیا تھا چلو کوئی دکت نہیں ہے اس بار ہمیں دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کالیکٹ دا پروڈیکٹ تو اب ہمیں تین گائز کالیکٹ کرنے کچھ بھی سامان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ڈرکس ہو گنز کی سمگلنگ ہو اور کل دا گارڈ اور مجھے گارڈ کی بھی بینڈی بجانی ہے تو میں نے اپنی وہاں پر ٹیمپو کو کھڑی کر دیا اور یہاں سے میں فائرنگ کرے جا رہا ہوں ان سب کا تو کھیل ختم ہو چکا ہے جب بھی سلطان آتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں ایک بار میں کوئی نہیں ہے اپنے ٹکر میں مامو بھائی کے تو چلو تھوڑی سی لوڈنگ کر لیتے ہیں اپنی گنز کو ہو سکتا ہے آنگے اور بندے مل جائے ہمیں تو یہاں سے ابھی یہ ٹرک دھیرے دھیرے چلے گا یہ اپنی فرادی کے لیول کا تھوڑی نہ ہے کہ دھٹ سیکس لیٹر مارے اور فٹ سے پک اپ پکڑ کے منجل کی اور پہنچ گئے اس میں تھوڑا سرٹ ٹائم لگتا ہے اور یہ تھوڑا بورنگ سا لگتا ہے اسے چلانے میں کوئی دکت نہیں ہے باس آپ لوگ کے لیے سب کو جان بھی آجر ہے آپ لوگ کے لیے تو یہاں پر گئیس ہم ابھی اپنا یہ ٹیمپو چلا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپو ہمیں کب تک پہنچائے گا وہاں پر یہاں پر ابھی گئیس ہم آنگے بڑھتے جائیں گے اور مجھے اسے یہی پر پاک کر دیتا ہوں اور جاتا ہوں ان کو مار کیا آتا ہوں یہ بندوں کو لے کسی کو نہیں چھوڑے گا مامو بھائی تمہارا اور یہاں پر میں نے یہ باکس کو کلیکٹ کر لیا ہے اب اس باکس کے اندر کیا ہے گائیس آئے ڈوڈ نو جو کام ہمیں ملا ہے وہ مامو بھائی پوری امانداری سے نبائے گا اور پیسے تو ہمیں ویسے ہی مل چکے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے ارے یا یہ تو یہ لوٹ کر لیتا ہوں گنز کو کیونکہ آنگے میٹر معاملہ ہو سکتا ہے تو ان کو ٹھوکنا تو بنتا ہے نا بڑھو یہاں سے ہم آنگے جائیں گے اور اپنی یہ کھٹارا کو بھاگاتے جائیں گے ویسے تو یہ مری سی کنڈیشن میں بھاگ رہا ہے اور تو بھی ہم تھوڑا سی ٹرائے کریں گے اس سے تیج بھاگانے کی چلو دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹاپ سپیڈ کتی ہے کافی زیادہ سلوہ لگ رہی ہے مجھے تو اس کی ٹاپ سپیڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ کم سے کم پچاس ساٹھ ستر میں چل رہی ہوگی اور یہ دوسرا آن لائن پلیئر ہے یہاں پر جو کہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کو سمجھا لو یہ اپنی فراری میں میٹ کے روب جھاڑ رہا ہے کہ ان کو بھی کئی سے زیادہ پریشان ہوں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو میرے معاملوں میں ٹانگ الائتے ہیں اس کو گصہ آ گیا نا مجھے تو مامو بھائی نے اس کی بھی بینڈ بجا دے گا لوگ جاؤ ابھی تو میں مشن کر رہا ہوں مشن میں بادہ ڈال رہا ہے ویسے تو یہ لوگ جاؤ بس تھوڑا سا سبر رہو گائز مشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں اس کو اڑا دوں گا ابھی یہاں پر میں جاتا ہوں اور مشن میں دکت لائی اس کو اور مامو بھائی نے بم سے اڑایا اسے یہاں پر آ چکا ہوں گائز وہ مجھے آنگے ارے یہ کیا کرنا کیا چاہتا ہے پاگل واقل ہو گیا کیا یہ دوبیدہ لا رہا ہے یہاں پر تو یہاں سے مشن ہمارا سکسیسفولی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب پا رہی ہے اسے مجھا جگانے کی رک جاؤ رک جاؤ یہاں پر بھگ گیا گائز وہ تو وہاں سے میرا کیمرہ آن آف ہو گیا تھا ویڈیو ریکارڈنگ آف ہو گئی تھی تو میں آپ کو دکھا نہیں پایا کہ میں نے اس کی کیسی طرح سے بینڈ بجائی میں نے اس کی گاڑی ہی پھوڑ کے رکھ دی اور ہم نے دوسرا مشن سٹارٹ بھی کر دیا ہے گائز اس کے لئے معافی چاہتے ہیں کہ ہم وہ آپ کو دکھا نہیں پائے وہ مجدار سین تو چلو اب یہاں سے ہم دوسرا مشن بھی اب سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پہ بھی گائز مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی وین ہی ہمیں چلانی پڑے گیراج میں اور یہ دیکھو آن لائن پلیئرز کافی زیادہ پریشان کر رہے ہیں یا مجھے یہاں پر یہ پتہ نہیں میری مشنس میں نہ دوبیدہ لا رہے ہیں ایسا پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں جانموچ یہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس بار گائی میں دھیان رکھوں کہ ویڈیو آف نہ ہو جائے بس آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ میں نے اسے کس طرح سے پھوڑا ہے اب میں اپنی کار کو یہاں پر پاک کر دیتا ہوں ابھی تو مجھے مشن میں کوئی بھی دوبیدہ نہیں آئی ہے اور آتی ہے نا تو اس کو آپ کے سامنے لائف ٹھوک کے دکھاؤں گا چلو ویسے تو ابھی یہاں پر یہ وین ہے سیم ٹو سیم ویسے ہی ہمیں مشن لگ رہا ہے پس اس میں ہمیں کیل بس کرنا ہے اور یہ وین کو کہیں اور پاک کرنا ہے چلو ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں وین کو یہ بھی کافی ایک غدرناک مشن ہے کیونکہ اس میں اگر ہمائی وین ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑ سکتا ہے اور چلو کوئی دکت نہیں ہے تمہارا بھائی تو ہے چیمپئن خود بھی مر جائے گا پر اس وین کو کچھ نہیں ہونے دے گا ویسے مشن تو دونوں ہی طرح سے فیل ہو جائیں گے نا دیکھو کہ اس کیسیم باتیں کلتے ہیں تمہارا بھائی اور چلو کوئی دکت نہیں ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اس وین کو بھی بچائیں گے اور واٹ لگائیں گے صرف سامنے والوں کی تو اپنی وین ابھی آرام سے چلتی جا رہی ہے اور یہاں پر ہم اسے پاک کرنا ہے ابھی جو ہم اسے پاک کر دیتے ہیں یہ ہم نے پاک کر دیا ہے اب ہمارا یہ دوسرا پہلا میرے خیال سے پہلے ہی سے تھا کیوں میں نے کبھی اسے کھیلا ہوگا اس تو سائز سے وہ سیف رہ گیا ہو چلو کوئی دیکھ کرنی اچھی بات ہے ہمارے لیے ہی اور ہم نے اپنی اس کار کو یہاں پر بلا لیا ہے کیونکہ وین ہم سے کافی زیادہ دور ہے اور اس وین کی طرف پہنچنے کے لیے جو ہمیں اپنی سکلز دکھانی پڑے گی اور یہ پتہ نہیں ہلکا لیکس سب فیل ہو رہا ہے مجھے اب ایڈونٹ نو یہ لیکس سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ گاڑی بھی مجھ سے آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے ویسے تو کنٹرول میں رہتی تو بھی میں ٹھوکتا ہوں اب ٹھوڑا زیادہ ٹھوکوں گا اسے مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر میں اپنی گاڑی کو مجھے اڑانا پڑے گا چلو اڑا دیتے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر تھوڑی سی سکریچس تو آئے گی لاکھوں ڈالر لگا دیں گے اسے بنانے میں پر ہم اپنا مزہ پورا بھرپون لیں گے یہاں پر گائی سب ہی ہم آنگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں مشن تو ہمارے اتا نہیں ہے اس کی لوکیشن ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہی ہے رائٹ سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں بندے اور یہ گاڑی واری پھوڑ رہے ہیں ہم یہاں پر ایک بندے کو تو اپنی گاڑی سے کچھر دیا ہے میں نے اور یہ ایک بندہ ہے یہاں پر گاڑی واری فٹ رہی ہے بہت کافی خدرناک سین ہو رہا ہے میری وین نہ پھڑ جائے اس سے پہلے اپنی وین کو لے کے نکل جاتا ہوں او بھائی صاحب یہ کیا گائیس مشن ہمارا فیل ہو چکا ہے جس بات کا ڈھر تھا وہ ہی ہو گیا ارے اے آر گاڑی پہ بیٹھتے ہی ساتھ بلاسٹ ہو گئی ان لوگوں کو چکر میں نہ بھگوٹ نہ مجھے پڑتا ہے یہ چلو کوئی دکھ کرنے گا اس ایک بار اور ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس مشن کو ہم نے لے لیا ہے اس بار معاملہ پانی سیٹ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اس میری کوئی بھی یلتی نہیں وہاں پر پہلے ہی سے ہی فائٹ سین چل رہا تھا وہاں پر گاڑی واری فوٹ رہی تھی اس قرآن سے ہم بھی پھٹ چکے تھے اور دیکھا گا اس میں نے جیسا بول گا تھا ہو سکتا ہے میں نے وہ مشن یوں کبھی کمپلیٹ کیا ہو اس قرآن سے اس پہ ایک ٹھو پہلے ہی سے ہی رہا اس لئے ہمارا دوبصورہ بھی ابھی ہم نے آپ کو سامنے پار کیا ہے اب تیسری بار بھی ہم اسے کر دیں گے تو یہ مشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا پوری طریقے سے ہی دیکھو یہ بڑیا چیز تھی گروہ یہ ایک بار بس کرو اور سب صحیح ہو جائے گا یہاں سے ہم اپنے گاڑی سے اتر چکے ہیں اور اس کو تو پہلے ٹھوکوں گا اب کہاں پر ہے بندہ یہ ہے مامو بھائی سے پنگا لے گا سالے کر دوں گا تجھے تاتا تنہ لوگ جا منہ لے مر سالے اور یہ ایک پولس والا بچہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے جو جانتا نہیں پولس کے بھی باپ ہے ہم یہاں پر یہ وین کے اندر بیٹھ چکے ہیں ہم اور اب اسے بھگانے کی باری آ چکی ہے ایسے تو یہ ڈبا کیا ہی بھاگے گا اور تو بھی ٹرائے کریں گے ہم اسے بھگانے کی اور پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے آج تو گاڑی بالکل ہی میرے ہاتھوں سے کنٹرول پہ ہی نہیں ہو رہی ہے چلتے چلیں گے ہم ابھی اور اسے پاک کر دیں گے اس کی لوکیشن پہ پولس والس کا معاملہ پورا الگ ہو چکا ہے اب چلو دیکھتا یہ ہے کہ ہم اسے سکسسفولی پاک کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ ابھی بھی کچھ معاملہ پانی ہو بس وہ آن لائن پلیئرز نہ دوبیدہ ڈال دے تو وہ بھائی گاڑی ہی پلٹ گئی پر اسے ہم صحیح کر دیں گے آن لائن پلیئرز پتہ نہیں کیوں آشکال گلی کر رہے دوسروں کے مشن پہ تو چلو میں اسے سکسسفولی پار کر دیتا ہوں گائیس اور یہاں پر بھی ہمارے ایک اور مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے گائیس اور گاڑی کو پاک کرنے بھی مجھے کافی زیادہ مہد لگی کیونکہ یہ ٹرک کنٹرول پہ ہی نہیں آ رہا تھا اور آپ کو یہ ویڈیو میں مزہ آیا ہو گائیس تو پلیس مجھے کمنٹ پہ بتائیے گا اور ہم ملتے آپ کو اس کی نیکس ویڈیو میں اور لائچ شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بولنا گائیس موسیقی